اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم کی صورتوں کی مختلف اقسام کو جانیں گے ان کے نام اور ان کے اندر کون کون سی صورتیں شامل ہیں یہ پورا تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ تواسیم، حوامیم، مسبحات، سبع تیوال، مئین، مسانی اور تیوال مفصل، اوسات مفصل، قسار مفصل وغیرہ کیا ہوتے ہیں اور ان سے کون کون سی صورتیں مراد ہوتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عسامہ سرسری قرآن کریم کی صورتوں کی مختلف اقسام بتائی جاتی ہیں ان میں سے ایک قسم ہے تواسیم یہ وہ صورتیں ہیں جو تواسین یا تواسیم میم سے شروع ہوتی ہیں یہ تین صورتیں ہیں سورہ شعرہ، سورہ نمل، سورہ قصص اور دوسری قسم ہے حوامیم یہ وہ صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں یعنی جتنی صورتوں کے شروع میں حامیم ہیں ان کو حوامیم کہتے ہیں یہ کل سات صورتیں ہیں سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورہ، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاسیہ اور سورہ احقاف اور جتنی صورتوں کی شروع میں سبحا یا یسبحو ہو ان کو مسبحات کہتے ہیں یہ کل چھے صورتیں ہیں سورہ حدیث، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن اور سورہ اعلیہ اسی طرح قرآن کریم کی صورتوں کو ایک اور انداز سے چار حصوں سے تقسیم کیا جاتا ہے سبع تیوال، مئین، مثانی اور مفصل سبع تیوال سے مراد سورہ فاتحہ کے بعد والی سات لمبی صورتیں ہیں ان کو سبع تیوال کہتے ہیں سب کا مطلب ہے سات اور تیوال کا مطلب ہے لمبی، طویل صورتیں دوسری قسم میں مئین یہ وہ صورتیں ہیں جن کی آیات سو یا سو سے زیادہ ہوں تو ان کو مئین کہتے ہیں مئتن کا مطلب ہوتا ہے سو تو مئون یا مئین وہ صورتیں ہیں جن کی اندر آیتوں کی تعداد سو یا سو سے زیادہ ہو تیسری قسم میں مثانی یہ وہ صورتیں ہیں جن کے اندر آیتوں کی تعداد سو سے کم ہو تو چونکہ گویا وہ چھوٹی چھوٹی آیتیں بار بار پڑی جا رہی ہوتی ہیں تو ان کو مثانی کہتے ہیں مثانی کا مطلب ہے بار بار دورائی جانے والی چیزیں چوتھی قسم میں مفصل سورہ حجرات سے سورت الناس تک کی تمام صورتوں کو مفصل کہتے ہیں پھر ان کی تین قسمیں ہیں تیوال مفصل اوساط مفصل قسار مفصل سورہ حجرات سے سورہ بروش تک تیوال مفصل ہے سورہ تاریخ سے سورہ بیینہ تک اوساط مفصل ہے سورہ زلزال سے سورت الناس تک قسار مفصل ہے اگر نمازی مقیم ہو اور وقت میں بھی گنجائش ہو تو اس کیلئے مسنون ہے کہ فجر اور زہر کی نمازوں کی پہلی دو رکاتوں میں تیوال مفصل پڑھیں اور اصر اور عشاء کی نماز میں اوساط مفصل میں سے کوئی سورت پڑھیں اور مغرب کی نماز میں قسار مفصل میں سے کوئی سورت پڑھیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی عربی زبان قرآن کریم اور نماز کو اچھی طرح سمجھنے اور سیختے رہنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں